رادرانِ اسلام میرے عزیز دوستو بزرگو اور بھائیو صورت القحف اس سے متعلق دو نشستیں ہم نے سماد فرمائی اصحابِ قحف کا قصہ گدشتہ نشست میں آپ کی خدمت میں عرص کیا گیا اور جو جو اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے جو سبق اس میں پوشیدہ ہے جس مقصد کے لئے اللہ عزیز و جل نے اس قصے کو قرآنِ پاک کی عبدی تعلیمات کا حصہ بنایا ہے بنیادی مقصد تھا ایمان کی حفاظت اپنے دین کی فکر کرنا اور اس کا حل یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جانا اپنے خالق کے حکم پر چلتے رہنا ثابت قدمی کے ساتھ اور دوسرا راستہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا نیک مجلس نیک محفل اختیار کرنا اگر یہ دو کام انسان کر لے یعنی اللہ کے حکم پر ثابت قدم رہنا اللہ کے ساتھ جڑے رہنا اور نیک لوگوں کے ساتھ جڑے رہنا تو پھر حالات جیسے مرضی آ جائیں دجال بھی کیوں نہ ظاہر ہو جائے انشاءاللہ ایمان بھی محفوظ رہے گا دین بھی محفوظ رہے گا دوسرا فتنہ ہے مال و دولت کا فتنہ وہ فتنہ جو انسان کو مال و دولت کے راستے سے شکار بناتا ہے انسان اپنے مال و دولت پر روپیہ پیسہ پر اپنے اہدہ اور جائدات پر اپنے منصب پر جب انسان ناز کرنے لگتا ہے غرور اور تکبر شروع کر دیتا ہے بس اسی وقت سے انسان اس فتنے کا بھی شکار بن جاتا ہے اور بجائے ترقی کے زوال کا سفر شروع ہو جاتا ہے وہ دولت وہ روپیہ پیسہ جو اس کے لئے دو جہاں میں کامیابی کا ذریعہ بھی بن سکتا تھا وہ دو جہاں کی ناکامی کا ذریعہ بننا شروع ہو جاتا ہے قرآن مجید ہمارے سامنے اس حقیقت کو بے شمار جگہوں پر بڑے واشگاف واضح الفاظ میں بتاتا ہے کہ شیطان تمہیں مال و دولت کے ذریعے سے فتنے کے اندر ڈالے گا انما اموالکم و اولادکم فتنہ پہلے مال و دولت کے بارے میں فرمایا کہ مال و دولت فتنہ ہے آزمائش ہے امتحان ہے جس کو مل گیا اس کے لئے بھی جس کو نہیں ملا اس کے لئے بھی اب سورہ کحف کے اندر ہی آیت نمبر بتیس سے اس فتنے کے حوالے سے قرآن ہمیں ایک واقعہ سناتا ہے وہ واقعہ دو دوستوں کا ہے ایک دوست امیر ہے ایک دوست غریب ہے جو امیر ہے اس کے پاس دنیا کی دولت ہے جو غریب ہے اس کے پاس دین کی دولت ہے جو دولت مند ہے یہ شخص اپنی دولت پر اکڑتا ہے اپنی دولت پر ناز کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میری دولت ہمیشہ رہے گی یہ نعمتیں یہ سبزہ یہ باغات یہ سب کچھ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا اور یہ مجھے ملا ہے میرے ذاتی کمال کی وجہ سے اور وہ دوست اس کو نصیحت کرتا ہے کہ دوست یار ایسے مت کہو بھائی ایسے مت کہو یہ تو اللہ کا انعام ہے اور پھر آخرت کے زندگی اصل ہے لیکن وہ انکار کرتا ہے قرآن پاک کی قصہ ہمارے سامنے سورہ کحف کی آیت نمبر بتیسے شروع کرتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں نبی جی وَضْرِبْ لَهُمْ مَسَلَ الرَّجُلَيْنِ آپ ان کے سامنے دو لوگوں کی دو دوستوں کی مثال پیش کیجئے جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابِ ان میں سے ایک شخص کو ہم نے انگوروں کے باغات کا مالک بنایا تھا انگوروں کے باغات ہیں خجوروں کے باغات ہیں کھیتی ہے کھلیان ہیں فشلے ہیں دولت کے امبار ہیں دنیا کی ہر نعمت دی ہے اور اس شخص کے دو باغات ہیں ایک بھی نہیں خجوروں کے الگ باغات الگ رقبہ الگ دولت اور انگوروں کے الگ باغات اب دونوں پھلوں سے لدے ہوئے ہیں انگوروں بھی خوب وافر اور خجوروں بھی خوب لدی ہوئی اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اس شخص کو ایسے باغات عطا کیے اور ایسا خوبصورت منظر دیا کہ باغات کے بیچ بیچ میں سے کناروں کناروں پر نہرے بھی چل رہی ہیں خوبصورت منظر ہے پر فضاء مقام ہے صحت افضاء جگہ ہے اور وہ شخص وہاں پہ زندگی گزار رہا ہے اور اس کے پاس ہر نعمت موجود ہے اس کا ایک دوست بھی ہے یہ دونوں دوست آپس میں اس باغ میں ٹہل بھی رہے ہیں اور بات چیت بھی گفتگو بھی کر رہے ہیں گفشب بھی لگ رہی ہے ابھی جو دولت مند ہے یہ اس سے کہتا ہے کہ کہ میں تمہارے سے مال دولت میں بھی تم سے آگے ہوں اور میری عزت میرا دب دبا میری شہرت سب تم سے زیادہ ہے تم مجھ سے کم تر ہو قرآن کہتا ہے کہ یہ بڑے متقبرانہ انداز میں وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِ اپنے اوپر ظلم کرتے ہوئے ظالمانہ انداز میں متقبرانہ انداز میں اپنے انباغات میں چلتا پھرتا ہے اور کہتا ہے کہ مَا أَذُنُّ أَنْتَبِيدَ هَذِهِ عَبَدَا کہ میرا تو یقین ہے کہ یہ چیزیں یہ باغات یہ جوانی یہ صحت یہ دولت یہ پیسہ یہ شہرت یہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے وَمَا أَذُنُّ سَعَتَ قَائِمَا اور میرا یقین ہے کہ قیامت بھی کوئی قائم نہیں ہونے والی اب دیکھئے دولت کا نشا ناجائز دولت اور ناجائز محبت کا اثر دماغ پر یہ پڑا کہ کہا مرنا ورنہ کچھ نہیں اور نہ مرنے کے بعد کوئی زندگی ہونی ہے نہ قیامت ہے نہ جنت ہے نہ دوزق ہے نہ کوئی امتحان آخرت کا انکار کر دیا اور کہا کہ اگر بلفرس بیسے تو آخرت نہیں ہے قیامت کوئی چیز نہیں ہے لیکن اگر بلفرس مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر بھی دیا تو مجھے اس سے کہیں زیادہ ہی دیا جائے گا چاہے میرے زندگی جیسی بھی ہے لیکن بس چونکہ میں باکمال انسان ہوں دنیا میں میرے پاس ایسی چیزیں ہیں کبھی ختم نہیں ہوں گی اگر ختم ہو بھی گئیں تو آخرت میں مجھے اس سے کہیں زیادہ مل جائے گا اب اس کے دوست نے اس کو بڑی پیاری نصیحت کی سچا دوست کون ہے مخلص دوست کون ہے جو اپنے دوست کا بھلا چاہے اس نے کہا کہ دیکھو کیا تم اس رب کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے آج اسی مٹی پہ اترا رہے ہو انہی باغات پہ گھومن کر رہے ہو ناز سے گردن اکڑا کے چل رہے ہو اور اس رب کا انکار کر رہے ہو جس رب نے جیسے یہ باغات مٹی سے نکلے ہیں تمہیں بھی مٹی سے پیدا کیا ہے اور پھر تم پہلے مٹی تھے زمین کا حصہ تھے یہیں سے انسان نے غذا کھائی سمم من نطفہ پھر یہیں سے انسان کا مادہ منویہ اس غذا سے ہی بنا اس مادے سے انسان کو پیدا کیا اور انسان رب کا منکر ہو رہا ہے سمم سوا کا راجولہ پھر تمہیں بڑا خوبصورت انسان جوان بنا دیا ذرا اس مٹی سے ہی سبق سیکھ لو با الفاظ دیگر اس مٹی سے ہی سیکھ لو کہ جس مٹی سے باغات اور پھل پھول اور انگور اور خجوریں آج تمہاری آنکھوں کو خیرہ کر رہی ہیں اسی مٹی سے انسان کا مادہ بنا اسی مادے سے انسان بنا اب خوبصورت جوان آدمی ہے اقل مند پڑھا لکھا ہے لیکن اب کہتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے لیکن نہو اللہ ربی یہ دوست کہتا ہے تم مانو یا نہ مانو میرا تو یہ ماننا ہے کہ اللہ ہی ہے جو میرا رب ہے اور وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّ اَحَدَا اور میں کائنات میں کسی دوسرے کو اس کا شریک ہرگز نہیں بناوں گا اے میرے دوست ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب تم اپنے باغات میں آؤ اپنے محلات میں آؤ اپنے زمینی رقبے کے اندر آؤ تو تم یوں کہا کرو تم ایسا کیوں نہیں کہتے تم کہا کرو ماشاء اللہ کہ جو کچھ بھی ہے ماشاء اللہ میرا کوئی کمال نہیں اپنی نفی رب کا اس بات یہ گھر یہ بنگلہ یہ گاڑی یہ اولاد یہ شہد یہ جوانی یہ اہدہ اور یہ منصب یہ ڈگری یہ سب کچھ ماشاء اللہ اللہ نے چاہا اس نے مجھے دے دیا اب یہاں پر ایک ماشاء اللہ کا لفظ قرآن کہتا ہے اور اس کی تعریف میں اس مومن دوست کی تعریف ہو رہی ہے اور مشرق کی منکرِ خدا اور آخرت کی مضمت ہو رہی ہے اب قرآن اس کی تعریف میں کہتا ہے کہ اس نے اپنے دوست سے کہا کہ یار اپنی کوئی اچھی چیز اللہ کی نعمت دیکھو تو ماشاء اللہ کہہ دو اب یہ ماشاء اللہ کہنے میں کیا حرج ہے یہ کوئی مولویت کا شعار تو نہیں کہ لوگ ماشاء اللہ کہنے سے لوگ کہیں مولوی کی مہر تو نہیں لگا دیں گے یہ اللہ کا حکم ہے اور حقیقت بھی یہی ہے ماشاء اللہ کے لفظی معنی ہے جیسا اللہ نے چاہا ویسا بنا دیا اب جب انسان حدیث مبارک میں آتا ہے اس کا مفہوم ہے کہ جب انسان کسی اللہ کی نعمت پر دل یا زبان سے ماشاء اللہ کہہ دیتا ہے تو اس نعمت کو اللہ ہر قسم کے نظرِ بد سے اور ہر قسم کے برے اثر سے محفوظ فرما دیتا ہے اتنی سی بات کہہ دی اور ایک اور حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ جب اپنی اولاد کو دیکھو اپنے بچوں کو دیکھو تو ماشاء اللہ کہا کرو اولاد کبھی بیمار نہیں ہوگی انشاءاللہ اولاد کی طرف سے دکھ نہیں ملے گا اولاد کو پریشان دیکھ کر ماباپ کا کلیجہ پھٹے گا نہیں اتنا سا عمل ہے آسان سا عمل جو دنیا کے سارے ماں باپ کر سکتے ہیں اپنے اولاد کو دیکھا تو ماشاءاللہ زبان سے یا دل سے کہا کہ اللہ نے اولاد دی ہے اللہ کا مال ہے اللہ کی امانت ہے یہ سوچ کے کہا تو اولاد کو نظر نہیں لگے گی اولاد کو وبائی بیماریاں نہیں چمٹیں گی اسی طرح ہر اپنی اللہ کی عطا کردہ نعمت کو دیکھ کر ماشاءاللہ کہا ابھی جو نظر لگنے کا کونسپٹ یا نظریہ ہے نظر بد لگنا یہ کیا ہے اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو کسی چیز کو نظر لگنا برحق ہے ایک روایت کا مفہوم بنتا ہے کہ نظر بد یہ انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا کے اندر بند کر دینے والی چیز ہے کہ ایک جیتے جاکتے انسان کو نظر لگے اور وہ بیمار ہو گر کے مر جائے اور قبر میں اتر جائے ایک خوبصورت جانور اونٹ ہے گائے ہے اس جانور کو بھی نظر لگے اور وہ بیمار ہو اور اس کو آخر زبا کرنا پڑے اونٹ کو ہنڈیا کے اندر بند کر دیا نظر بد نے اس نظر بد کے پیچھے جو بات سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ کسی مخلوق میں کسی نظر میں یہ صلاحیت یا طاقت نہیں ہے کہ کسی کا کچھ بگاڑ سکے اللہ کے ازن کے بغیر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی تعویز کوئی منتر کوئی نظر بد کوئی آسیب کوئی جن کوئی روح کوئی بری چیز انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب تک رب نہ چاہے یہ ایمان ہے یہ توحید کا پیغام ہے لیکن جب انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے چاہے وہ اولاد ہے چاہے وہ اپنی صحت ہے اپنا گھر ہے اپنا کھیت ہے اپنا کاروبار ہے کوئی بھی چیز ہے جب انسان اس کو دیکھے اور اس کی خوبصورتی اس کا کمال دل میں آ جائے کہ بہت خوبصورت چیز ہے بہت آلہ ہے بہت شاندار ہے جب اس کی خوبی اور کمال آنکھوں میں جچے اور دل میں اترے اور دماغ میں بسے اور پھر ساری توجہ اس چیز کی ذاتی حسن اور ذاتی کمال کی طرف ہی رہے کہ یہ چیز اپنی ذات کے اتوار سے ایسی خوبصورت ہے ایسی آلہ اور شاندار ہے تو پھر اللہ اپنی قدرت کی نشانی دکھاتا ہے کہ تم نے جس چیز کو خوبصورت یا با کمال دیکھ کر یہ سمجھ لیا کہ یہ اس کا ذاتی کمال ہے یہ حسن اس کا ذاتی ہے یہ صحت اس کی اپنی ذاتی ہے یہ گھر یہ بنگلہ یہ گاڑی یہ سواری اس کی اپنی ذاتی ہے حالانکہ اس کی اپنی تو کچھ کوئی چیز نہیں ہے یہ تو سب ہماری عطا ہے اب اس باکمال چیز کو دیکھ کر توجہ اس چیز کے بجائے اللہ کی طرف جانی چاہیے تھی لیکن یہ توجہ اللہ کے بجائے اپنی طرف کر رہا ہے جیسے اس شخص نے کہا یہ سارا یہ باغات یہ میری کمائی ہے یہ میری محنت ہے میری صلاحیت ہے میں نے مہارت حاصل کی اور ایسے باغات آج یہاں کھڑے ہیں بجائے اللہ کے اپنی طرف چیز کو مبزول کر دیا اپنی طرف برحق ہے روایات میں آتا کہ ایک نوجوان صحابی بڑے حسین و جمیل غسل کر رہے تھے نیچے تہبد باندی ہے اور نہا رہے ہیں کسی دوسرے مسلمان نے دیکھا اور دیکھ کر بڑے متاثر ہوئے کہا کہ وہاں کیا جوانی ہے کیا خوبصورت جوان ہے تھوڑی دیر کے بعد جن کو کہا تھا ایسے وہ صحابی زمین پر گرے اور تڑپنے لگے تڑپنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ معاملہ پہنچا تو آپ نے پوچھا بتاؤ اس کو کس کی نظر لگی ہے کس شخص نے اس کی تعریف کی تھی تو معلوم ہوا کہ فلان نئی جملہ کہا تھا ان کو بلایا گیا ان کو وضو کروایا گیا اس وضو کا پانی اس بیمار صحابی کے اوپر بہایا گیا اللہ پاک نے انہیں شفا عطا فرما دی نظر بت کا یہ علاج کروایا گیا اور پھر نظر بت کی بقاعدہ دعائیں ہیں احادیث کے اندر وہ دعائیں ہمیں مسنون دعائیں پڑھنی چاہیے ان دعاؤں یہ پورا کہہ دیا تو بہترین وگر نہ کم از کم ماشاء اللہ اب پہلے سوچ اور تھی پہلے سوچ یہ تھی کہ یہ میرا میرا یا اس کا ذاتی کمال ہے اس چیز کا ذاتی حسن ہے لیکن جب ہم نے جملہ بدل کے کہہ دیا کہ ماشاء اللہ اب ساری توجہ اس چیز کی ذات کی طرف نہیں بلکہ اس خالق کی طرف ہے جس نے وہ کمال یا حسن اس چیز کو عطا فرما ہے اس چیز کو تو نظر لگ سکتی ہے لیکن خالق کو نہیں لگ سکتی ہے اس چیز کا کمال تو زائل ہو سکتا ہے لیکن خالق کی قدرت اور صفت میں زوال نہیں آسکتا ہے تو خالق عزوجل کی طرف مبزول ہو گئی لہذا انشاءاللہ اب اس چیز کو کوئی نظر بد نہیں لگ سکتی ہے نظر بد کا آسان سا یہ یہ ایک نسخہ ہے آسان سا وظیفہ ہے اب چاہے اولاد کو دیکھ کر کہا جائے گھر کو دیکھ کر کہا جائے امتحان میں اچھے نمبر نے چاہا ویسا ہوا ورنہ کسی اور میں ایسا کرنے کی طاقت نہیں ہے اور ٹھیک ہے تم آج میرے بارے میں یہ کہہ سکتے ہو کہ مجھے دنیا کے اندر دولت کم ملی ہے میرے پاس ایسے باغات نہیں میرے پاس ایسے محلات اور گھر نہیں ہیں لیکن میرے دل میں گناہ زیادہ بہتر باغات عطا فرما دے گا آیت نمبر چالیس میں فرما دیا گیا اور میرے رب میرے لئے کافی ہے میرے رب کی نعمت میرے لئے کافی ہے اب قرآن کہتا ہے یہ دونوں دوستوں کی آپس میں بات چیت ہوئی اور پھر جب اگلے دن صبح کے وقت یہ باغات یہ سب کچھ میرا تھا اور آج یہ اس کی حالت کیا ہے قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب عزت کی طرف سے رات و رات اس پر ایسی آزمائش آئی کہ کھیت کھیلان سب صفحہ حسنی سے مٹ گئے سارے باغات ملیا میٹ ہو گئے اور وہ باغات وہ درخ سب زمین بوس ہو گئے اور اجڑا گلستان تھا جو کل تک باغات تھے آج وہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے تھے اور قرآن کہتا ہے جب اس نے یہ منظر دیکھا تو بڑا حیران اور افسوس سے ایک انگور کا دانہ بھی سلامت نہیں بچا تھا اور وہ اپنا حیرانگی سے ایسے قرآن کہتا ہے یہ کیا ہو گیا یہ میری جگہ ہے جیسے انسان اچانک حیران ہو اور فیل بدی بغیر ارادے کے اس کا جسٹر اس کی باڈی لینگوش تبدیل ہو جائے اور حقہ بقہ رہ جائے اپنی ہتھیلی کو ہلا رہا ہے ہاتھ گھما رہا ہے یہ اس کو کیا ہو گیا اب وہ افسوس کرتا ہے اے کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا رب نے مجھے دولت دی تھی تم اس دولت کو رب کی اطاعت میں استعمال کرتا اے کاش میں اس دولت پر میں تکبر نہ کرتا میں اس دولت پر گھومنڈ نہ کرتا میں اس دولت پر آسرہ مفہوم شامل ہے اے کاش میں اس دولت کی وجہ سے دولت کے نشے کے اندر مخمور ہوکے مست ہوکے اے کاش میں اپنے رب کا انکار نہ کرتا اے کاش میں اپنی آخرت کو نہ بھولاتا تو قرآن نے اس سورہ مبارکہ کے اندر دولت کے فتنے سے بچنے کا حل بتایا ہے کہ دولت ایک آزمائش ہے ہر انسان دولت چاہتا ہے کم یا زیادہ ہر ایک کو ملتی ہے اب اس آزمائش اور امتحان اور اس فتنے سے بچنے کا راستہ پہلا اہم کام یہ کرنے کہ اس دنیا کی حقیقت کو جانا جائے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے یہاں کے محلات یہاں کی ریل پیل یہاں کی دولت یہاں کے بڑے بڑے پلازے بڑے بڑے باغات کھیتیاں یہ سب عارضی اور فانی چیز ہیں پہلا کام اس دنیا کی دولت اور ان چیزوں کی حقیقت پہ نظر رکھنا جہاں حقیقت آنکھوں سے اوجل ہوئی وہاں شیطان دل میں تکبر لازمی پیدا کرے گا جب تک انسان حقیقت پہ نظر رکھے گا تو دولت بھی ہوگی دنیا کے امیر ترین مسلمان بھی ہوا کرتے تھے اس دور اسلام کے اندر لیکن اس دولت کی حقیقت سے کبھی غافل نہیں ہوتے تھے اس دولت میں دل نہیں لگاتے تھے اور قارون جس کو دنیا جانتی ہے کہ قارون کا نام آج دنیا کے لئے ایک عبرت کا نشان ہے اور قارون یہ وہ شخص تھا جس کا خاندان بہت عالی تھا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قزن ہے چچا ذات بھائی ہے اور وزارت بھی ملی دولت بھی ملی خاندان بھی انچہ ملا لیکن اس دنیا کی حقیقت کو بھول گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بڑی نصیحت فرمائی کہ بھائی ایسے مت کرو اس دنیا کے نشے میں ڈوب کر آخرت کو مت بھولاؤ شرک چھوڑ دو اس دولت کو دنیا کے اچھے کاموں کے اندر استعمال کرو ولا تنسہ نصیب کا من دنیا یہ بھی فرمایا کہ دنیا کی دولت ہے دنیا کے مزے لو جائز سہولت لو اچھا کھاؤ اچھا پہنو اچھی سواری پہ سفر کرو اچھے گھر میں رہو نعمتوں کے اندر وقت گزارو دنیا کی حلال نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ مگر آخرت کو مت بھولو یہ حضرت موسی علیہ السلام کی نصیت چلتی رہی لیکن دولت کا نشا اقتدار کا نشا جب دماغ پہ سوار ہوتا ہے تو پھر آدمی اندھا گونگا بہرہ بن جاتا ہے حضرت موسی علیہ السلام سے زد کرنے لگا حضرت موسی علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگا مخالفت پر اتر آیا ذاتیات پر اتر آیا اور حتیٰ کہ اس قارون نے اپنے لئے بڑے باغات بڑی دولت قرآن کہتا ہے کہ اس کے خزانے اتنے تھے کہ ان خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے مضبوط پہلوانوں اٹھا کے پھرتی تھی اور وہ مضبوط انسانوں کی جماعت اگر چابیاں اتنی تھی تو تالے کتنے ہوں گے کتنے خزانے ہوں گے قرآن کہتا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیوں کیلئے ایک جماعت ہوتی تھی اتنی دولت تھی اور اس نے اپنے لئے ایک بڑی شاندار جنت بنائی تھی دنیا کے اندر اس نے اپنے ان روپے پیسو دولت اور اپنے دل کی تسلی اور تسکین کیلئے جنت بنائی اور اس میں اس زمانے کے اعتبار سے ہر دنیا کی نعمت اس کے اندر بسائی لیکن ہوا کیا کہ اس اپنے تین بنائی گئی جنت میں ایک سانس لینا بھی اس کو نصیب نہ ہوا حضرت موسی علیہ السلام اور اس کی بدبختی شروع کہاں سے ہوئی حضرت موسی علیہ السلام کی نفرت پر ان کی دشمنی کی وجہ سے اس نے حضرت موسی علیہ السلام کے اوپر تحمت لگانے کا منصوبہ بنائی اس نے ایک بازاری عورت اس کو دولت کا لالچ دیا اور کہا کہ تم نے بھرے دربار میں بادشاہ کے سامنے موسی علیہ السلام پر برائی کی تحمت لگانی ہے ان کے کردار پر کیچڑ اچھالنا ہے اب وہ عورت نہ اس کا دین نہ ایمان نہ حیاء اس کے لئے حلال و حرام کا کوئی فرق نہیں اس پر تیار ہوئی موسی علیہ السلام پر تحمت لگی بادشاہ کے دربار میں پیش ہوئے اب اس عورت نے گواہی دینی تھی اور اس کو پیسے دیے گئی تھی قارون نے یہ ساری سازش رچائی تھی اس نے حضرت موسی علیہ السلام کے خلاف بولنے کے لئے جب زبان کھولی اور کہنا یہ تھا کہ معاذ اللہ حضرت موسی پر تحمت لگانی تھی اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی کے بجائے جھوٹ بولنے کے اس کی زبان سے خود بہت سچ نکلنا شروع ہو گیا اب یہ خود بھی حیران ہے قارون بھی حیران یہ ہو کیا رہا اس نے پھر کوشش کی کہ موسی علیہ السلام پہ تحمت لگائے لیکن تحمت لگنے کے بجائے زبان سے نکل رہا ہے کہ موسی سچا ہے قارون جھوٹا ہے اور مجھے قارون نے یہ لالچ دے کے مجھ سے جھوٹ بلوانا چاہا ہے جب موسی علیہ السلام نے یہ بات سنی تو ظاہر ہے کہ اللہ کے پیغمبر پاک دامن با حیاء پاکیزہ حستی دل پہ چوٹ لگی کہ اب برائی کی نسبت کرنا اس زندہ آدمی کو زمین میں قبر میں زندہ دفنانے کے برابر ہے اور یہاں تو اللہ کے سچے پیغمبر اور رسول ہیں اور ایسے عظیم پیغمبر ہیں کہ حضرت موسی علیہ السلام کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ ذکر خیر حضرت موسی علیہ السلام کے قرآن پاک کے اندر کیا گیا ہے ایسے عظیم رسول ہیں وہاں پر اللہ سے بدعا کر دی کہ یا اللہ اب یہ قارون اور یہ خزانے یہ تیرے حوالے ہیں یا اللہ اب یہ معاملہ اب میں تیرے سپرد کرتا ہوں تو وہاں جب بدعائے موسی نکلتی ہے دل سے اہ نکلتی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ قارون کو اپنی اس جنت کے اندر قدم رکھنا نصیب نہیں ہوتا ہے جب وہ اس کی بنائی ہوئی دنیا کی عارضی جنت مکمل ہونے لگتی ہے اور قارون ہنسی خوشی اس جنت میں داخل ہونے لگتا ہے تو دروازے کے باہر ایک قدم بھی اندر جانے نہ پایا کہ موت کا فرشتہ آیا اور وہی اس کی روح قبض کی گئی اور قرآن کا بیان ہے کہ قارون اپنے تمام خزانوں سمیت زمین کے اندر غرق کر دیا گیا زمین میں دھنسا دیا گیا جن خزانوں کی بنیاد پہ اور جس دولت کی بنیاد پر وہ دین کے مقابلے میں آتا تھا جس دولت کو جس روپے پیسے کو جس افرادی قوت کو جس صلاحیت کو جو چاہت وہ سمجھتا تھا کہ شاید دین حضرت موسیٰ سلام کا دین میں روک لوں گا اور ان کے خلاف پیپوگنڈا کر کے ان کے خلاف مہم جوئی کر کے ان کے خلاف غیبت اور جھوٹے الزامات مکرو فریف سے کام لے کر میں ٹھیک ہو جاؤں گا اور موسیٰ کا نام لینا بھی کوئی گوارہ نہیں کرے گا اللہ نے پوری دنیا کو دکھایا کہ ایسا عبرت کا نشان شاید انسانی تاریخ میں ہمیں اور کوئی نہ ملے کہ قارون اور اس کے خزانے قارون اور اس کی دولت یہ استیارہ بن گئی آج بھی دنیا میں یہ استیارہ ہے قارون کے خزانے لوگ کہتے ہیں کہ فلان کے پاس تو قارون کے خزانے ہیں اس کی اتنی دولت کے رہتے دنیا کے انسانوں تک قارون اور اس کی دولت اور خزانے استیارہ بن گئے عبرت کا نشان بن گئے کیوں صرف اس دنیا کی حقیقت سے اپنے آنکھیں اوجھل کرنے کی وجہ سے تو قرآن پاک اس واقعہ کے اندر سورہ قحف کا یہ واقعہ دنیا کے سارے انسانوں کو یہ پیغام اور یہ سبق دے رہا ہے کہ یہ دنیا یہ دولت یہاں کا رہنا سہنا یہاں کی ہر ہر نعمت وہ اللہ کی عطا کردہ اگر حلال مال سے ہے تو وہ اللہ کی نعمت ہے حلال مال سے گھر بنایا تو اس پہ تو لکھ سکتے ہیں یہ میرے رب کا فضل ہے اور خدا نہ خواستہ اگر وہ ناجائز سے ہے حرام سے ہے غریبوں کا خون چوس کر ہے اوروں کا حق مار کر ہے رشوت اور سوت کے ذریعے سے ہے حرام کے ذریعے سے ہے تو اس پر یہ لکھنا بھی حرام ہے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے حرام رب کا فضل نہیں ہے رب کا فضل صرف حلال ہوا کرتا ہے اور اس حلال کے بارے میں بھی قرآن کہتا کہ اس حلال کو بھی پہچانو وہ حلال بھی عارضی ہے وہاں رہو استعمال کرو اللہ کا شکر ادا کرو مگر اس میں دل نہ لگاؤ اس کی حقیقت کو سمجھو اس کے مقابلے میں آخرت سے دل لگاؤ اس سے زیادہ آخرت کی فکر کرو اس سے زیادہ آخرت کی تیاری کرو اور دنیا سے زیادہ اللہ کی نعمتیں وہ مانگو جو آخرت میں ملنے والی ہیں اور اس دنیا کے اندر مگن ہو کر رب کو بھی نہ بھولو اپنی حقیقت کو بھی مد بھولاؤ اپنی قبر سے بھی مو مت پھیرو اور اپنے قیامت کے دن اٹھنے والے میں قرآن کس بیان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين